السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیا حال سبکہ الحمدللہ نحمده ونصلي الى رسوله الكریم اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب الشرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی ہم نے اس سے پہلے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں پڑھا اب ہم قیامت کے واقع ہونے کے بارے میں قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھیں گے اس کی یاد دہانی ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے کیونکہ ہم سب کو اس سے واسطہ پیش آنے والا ہے قرآن مجید میں قیامت کے نام سے ایک صورت بھی ہے صورت القیامہ اور اس صورت میں اللہ سبحانہ وتعالی قیامت کے واقع ہونے پر قیامت کے دن پر قسم کھاتے ہیں ارشاد باری تعالی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بل قادرین على ان نسوی بنانہ بل يريد الانسان ليفجر امامہ يسأل این یوم القیامہ فایذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر یقول الانسان یومئذ این المفاو کل لا لا وزاو الى ربك یومئذ المستقاو نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہیں کریں گے کیوں نہیں ہم انہیں اکٹھا کریں گے اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی املیوں کے پورے درست کر کے بنا دیں بلکہ انسان چاہتا ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے ہرگز نہیں پناہ کی جگہ کوئی نہیں اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے یعنی قیامت کا دن رب کی ملاقات کا دن ہے تو اللہ سبحانو تعالی نے اس دن کی قسم کھائی ہے اور قرآن مجید میں مختلف چیزوں پر اللہ تعالی نے قسمیں کھائی ہیں جو اس بات کی علامت ہیں کہ ان کے ساتھ کوئی خاص نشانی ہے کوئی خاص واقعہ منسلک ہے جس کی طرف ہم سب کو توجہ کرنی شاہیے تو ہم دیکھیں گے کہ انسان اس دن کس صورتحال سے اس کا واسطہ ہوگا اور کیا کچھ کائنات پر بیٹھ جائے گی اور انسان کی کیفیت کیا ہوگی جب بے قرار کردینے والے زلزلے برپا ہوں گے تو انسان فکار اٹھے گا این المفر کہ میں کہاں بھاگ کر جاؤں قیامت کے دن کی حولناکیوں کو دیکھ کر انسان حیران و پریشان رہ جائے گا اور اسے بتایا جائے گا کہ پناہ کی کوئی جگہ نہیں ہے آج تو رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے آج تو رب سے ملاقات کا دن ہے جس نے پیدا کیا جس نے ساری نعمتیں دی اور جس نے ہدایت کے لئے پیغمبر بھیجے اور جس کی طرف واپس لوٹ جانے کا سبق انہوں نے دیا آج اس ملاقات کے لئے جس نے تیاری کی وہی کامیاب ہے اور جس نے اس دن کی ملاقات کو بھلائے رکھا اس کے لئے ناکامی ہے سب سے پہلی بات جو یاد رکھنے کی ہے وہ یہ کہ یہ دنیا فانی ہے یہ دنیا ہمیشہ کے لئے نہیں ہے یہ ختم ہو جانے والی ہے یہ دنیا آزمائش کا گھر ہے سورة القحف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ اَيُّهُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا وَإِنَّا لَجَعْلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا جو کچھ زمین پر موجود ہے اسے ہم نے اس کی زینت بنا دیا ہے یعنی زمین کی خوبصورتی ہے وہ کیوں؟ تاکہ ہم انہیں آزمائیں کہ ان میں سے اچھے عمل کون کرتا ہے یہ جو کچھ زمین پر ہے ہم اسے ایک چٹیل میدان بنا دینے والے ہیں آج یہ جو سرسبز درخت نظر آتے ہیں باغ و بہار نظر آتی ہے زمین پر پہاڑ نظر آتے ہیں سمندر ہیں جھیلے ہیں انسان ہیں بڑی بڑی عمارتیں ہیں بڑے بڑے مانیومنٹس ہیں یہ تمام کی تمام چیزیں بالکل مٹ جائیں گی اور زمین ایک صاف چٹیل میدان کی طرح ہو جائے گی ہر چیز فنا ہونے والی ہے کُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان وَيَبْقَى وَجْحُ رَبِّكَ ذِلْجَلَالِ وَلِقْرَامِ سورة القصص میں آتا ہے کُلُّ شَيْءٍ حَالِكٌ إِلَّا وَجْحَ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے اسی کے لیے حکم ہے اور اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤگے یعنی فیصلہ بھی اسی کا ہے واپسی بھی اسی کی طرف ہے جہاں تک دنیا کی زندگی کا تعلق ہے تو یہ اس کی مثال قرآن مجید میں ایک کھیتی سے دی گئی ہے کہ جیسے آسمان سے پانی برسے اور وہ زمین کی نباتات کے ساتھ گھل مل جائے اور پھر زمین سرسبز ہو جائے اور پھر اس کے بعد خوشک ہو جائے اور چورا بن کر رہ جائے جسے ہواے اڑائے لیے پھریں تو اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے سورة یونس میں فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال تو ایسے ہے جیسے ہم نے آسمان سے پانی برسایا جس سے زمین کی نباتات خوب گھنی ہو گئی جس سے انسان بھی کھاتے ہیں اور چوپائے بھی حتیٰ کہ زمین پر اپنی بہار آ گئی اور خوشنما معلوم ہونے لگی اور کھیتی کے مالکوں کو یقین ہو گیا کہ وہ اس پیداوار سے فائدہ اٹھانے پر قادر ہیں تو یکہ یک رات کو یا دن کو ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح بنا دی یعنی ایک ہوا چلتی ہے اور درخت اور کا رنگ جو ہے وہ پیلا پڑ جاتا ہے اور پیلے سے پھر پتے گرنے لگتے ہیں اور پھر ہر چیز فنا ہو کر رہ جاتی ہے تو کٹی ہوئی کھیتی کی طرح سب کچھ ہو گیا جیسے کل وہاں کچھ تھا ہی نہیں یعنی اس طرح ہر موسم خزا میں ہم یہ نظارہ دیکھتے ہیں کہ ایک دم سارا سبزہ چلا جاتا ہے اور یوں لگتا ہے جیسے یہاں کبھی کچھ اگا ہی نہ تھا اسی طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں کہ وہ غور و فکر کریں یعنی ان موسموں سے ان تبدیلیوں سے ہم سب کو سبق لینا چاہیے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن آئے گا کہ جب یہ سب کچھ ختم ہوگا تو پھر دوبارہ یہاں کچھ بھی پیدا نہیں ہوگا دنیا کی زندگی کو قرآن مجید میں دھوکے کا سامان کہا گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ نہیں یعنی انسان اس کے بارے میں بڑی لمبی لمبی امیدیں رکھتا ہے بہت کچھ بنا بنا کے رکھتا ہے جوڑ جوڑ کے رکھتا ہے لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ سب کچھ یہاں سے ختم ہو جائے گا کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے اور آخرت ہمیشگی کا گھر ہے ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے اس لیے بہت ضروری ہے کہ انسان اس زندگی کی تیاری کرے جو ہمیشہ باقی رہنے والی ہے علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ دنیا پیٹ پھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور ان دونوں میں سے ہر ایک کے چاہنے والے ہیں یعنی کچھ دنیا میں خوبے ہوئے ہیں دنیا سے محبت رکھتے ہیں اور اسی کے لیے اپنی ساری محنت لگا رہے ہیں اور کچھ آخرت کے چاہنے والے ہیں پس تم آخرت کے چاہنے والے بنو دنیا کے چاہنے والے نہ بنو کیونکہ آج تو عمل کا موقع ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہوگا اور عمل کا موقع باقی نہیں رہے گا فضیل بن عیاز کہتے ہیں اگر دنیا سونے کی ہوتی گولڈ کی جس کے لیے فنا ہو جانا ہوتا اور آخرت مٹی کی ٹھیکریوں کی ہوتی جس کو باقی رہنا ہوتا تو ہمیں چاہیے کہ اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے اس فنا ہونے والے سونے کی بجائے باقی رہنے والی ٹھیکریوں کو اختیار کر لیں لیکن اب تو معاملہ بلکل ہی برعکس ہے دنیا تو ایک ٹھیکری جیسی بھی نہیں ہے مچھر کے پر برابر بھی نہیں ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انسان جنت میں جاتا ہے تو وہ کہیں زیادہ قیمتی ہے تو اس لیے انسان اقل مند انسان وہی ہے جو باقی رہنے والی کو ترجیح دے اور اس میں بھی جو قیمتی ہے اس کو تو اللہ سبحانو تعالی نے جب سے یہ دنیا بنائی اس وقت سے اس کے خاتمے کا وقت بھی مقرر کر دیا جیسے ہر پیدا ہونے والی مخلوق کے خاتمے کا ایک وقت ہے اسی طرح اس پوری دنیا کے خاتمے کا بھی ایک وقت مقرر ہے اور جب وہ خاتمہ ہوگا تو قیامت کا آغاز ہو جائے گا یعنی یہ زندگی یہ بسات لپیٹ دی جائے گی اور ایک نئی کھل جائے گی زمین و آسمان میں تبدیلی آ جائے گی سورة ابراہیم میں آتا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزو للہ الواحد القہار جس دن یہ زمین اور زمین سے بدل دی جائے گی یعنی زمین کا نقشہ بدل جائے گا اور سب آسمان بھی یعنی ان کا بھی رنگ اور حالت تبدیل ہو جائے گی اور لوگ اللہ کے سامنے پیش ہوں گے جو اکیلہ اور بڑا زبردست ہے تو یہ حال جو ہے یعنی تبدیلی ویسے بھی انسان کی اوپر بڑی بھاری ہوتی ہے آپ دیکھیں کہ جب ایک روشن دن کے بعد اچانک سیاہ بادل آ جائے زمین پر اندھیرہ آ جائے تو دل میں گھبراہت پیدا ہو جاتی ہے یا اسی طرح انسان کی کسی ایسی جگہ پر اس کا گزر ہو جو پہلے آباد تھی اور پھر ویران ہو جائے تو انسان کے لئے بڑی پریشان کن صورتحال ہوتی ہے تو یہ دنیا کی آبادی اور رونک اور ترقی یہ سب کچھ ختم ہو کر ایک دن یہ زمین کچھ اور ہو جائے گی آسمان کچھ اور ہو جائے گا اور ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے یہ ہولناک تبدیلیاں جو ہیں پوری کائنات میں واقع ہوں گی وہ دن جس میں یہ تبدیلی شروع ہوگی زمین و آسمان پر بھاری دن ہوگا یعنی یہ آسان نہیں یہ بڑا مشکل وقت ہوگا سورة العراف میں آتا ہے وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ اس کا قیام کب ہوگا کہہ دیجئے اس کا علم تو میرے ربی کے پاس ہے اسے اس کے وقت پر اس کے سوا کوئی ظاہر نہیں کرے گا یعنی اس کا علم نہ کسی مقرب فرشتے کو ہے نہ کسی نبی کو ہے نہ کسی جن کو ہے کسی انسان کو نہیں صرف اللہ کو پتا ہے کہ کس دن وہ وقت آنا ہے وہ آسمان ہاں تم اس بارے میں پوچھنے کی بجائے کہ کب آئے گا یہ دیکھو کہ اس دن پر ہوگا کیا وہ دن آسمان و زمین میں بھاری واقع ہوگا یعنی وہ تبدیلی جو ہے بہت بھاری ہوگی پھر یہ کہ اچانک ہوگی اچانک جس کے لئے انسان پرپیر نہیں ہوگا آپ سے پوچھتے ہیں جیسے آپ اس کے بارے میں خوب تحقیق کرنے والے ہیں کہہ دیجئے اس کا علم تو اللہ ہی کے پاس ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں اس دن کو یوم العظیم بھی کہا گیا کہ یہ بہت بڑا دن ہوگا یہ عام دنوں کی طرح نہیں ہوگا کیا یہ لوگ یقین نہیں رکھتے کہ بے شک وہ اٹھائے جانے والے ہیں ایک بڑے دن کے لئے جس دن لوگ رب العالمین کے لئے کھڑے ہوں گے یہ دن دہشتناک ہوگا تلخ دن ہوگا یعنی انسان خوف زدہ ہوگا اس میں بلسات معدہم وسات ادھا و امر بلکہ قیامت ان کے وعدے کا وقت ہے اور قیامت زیادہ بڑی مصیبت اور زیادہ کڑوی ہے یعنی وہ دن آسان دن نہیں ایک مشکل دن ہے سنگین حادثات کا دن ہوگا القارع ملقارع وما دراک ملقارع وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے کھٹ کھٹانے والی اور تجھے کس چیز میں معلوم کرا دیا کہ وہ کھٹ کھٹانے والی کیا ہے جب دیز آنڈی چلتی ہے تو کبھی آپ نے آوازیں سنی ہوگی کہ پتے آپ اس میں ٹکراتے ہیں یا کچھ برتن جا گرتے ہیں یا بعض اوقات امارتوں میں ٹوٹ پوٹ ہوتی ہے تو وہ جو شور ہوتا ہے وہ ایک آپس میں چیزیں جو ٹکرا رہی ہوتی ہیں وہ کھٹ کھٹانے والی تو یہ ایک چھوٹے پیمانے پر دنیا میں ہوتا ہے یعنی تیز ہوا چلے یا کوئی زلزلہ آنڈھی آئے تو چیزیں آپس میں ٹکرانے لگتی ہیں جو قریب قریب ہوتی ہیں ایک دوسرے پر گرنے لگتی ہیں درخت گر جاتے ہیں تو آپ خود سوچئے کہ پھر ہر چیز ہی جب ٹکرا جائے گی اور ٹوٹ پوٹ جائے گی ریزہ ریزہ ہو جائے گی تو کیسا شور ہوگا اور کیسی آفت ہوگی پھر یہ مسئیبت ہر طرف چھا جائے گی ہر چیز کو ڈھانپ لے گی ابھی دنیا میں جب کوئی زلزلہ آتا ہے یا کوئی آنڈھی ٹرنیڈو وغیرہ ہوتا ہے تو وہ ایک مخصوص ایریا میں ہوتا ہے ساری زمین پر نہیں ہوتا لیکن سوچئے کہ یہ زمین کے مشرق و مغرب سے لے کے پوری زمین کے اوپر چھا جائے گی فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنسَانُ مَا سَعَى پھر جب وہ ہر چیز پر چھا جانے والی سب سے بڑی مسئیبت آ جائے گی جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی پھر یہ کہ اس کا شر ہر طرف پھیلا ہوا ہوگا يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَيَخَافُونَ يَوْمًا كَانَ شَرُّهُ مُسْتَطِیرًا جو اپنی نظر پوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں یعنی نیک لوگ جس کی مسئیبت بہت زیادہ پھیلی ہوئی ہوگی یعنی جدر دیکھو ایک ہی منظر ہوگا اس کو يومن اقیم بھی کہا گیا ہے بانجھ کر دینے والا دن یعنی جس کے بعد کوئی خیر یعنی جس میں کوئی خیر نہیں یعنی کچھ اس میں سے نکلنے والا نہیں بچوں کو بڑھا کر دینے والا دن ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ اِن کَفَرْتُمْ يَوْمَ يَجَعْلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا اَسْسَمَاءُ مُنفَطِرُمْ بِهِ وَقَانَ وَعْدُهُ مَفُولًا پھر تم کیسے بچوں گے اگر تم نے کفر کیا اس دن سے جو بچوں کو بڑھا کر دے گا اتنا لمبا دن ہوگا اور غم اور دکھ کے مارے بڑھے ہو جائیں گے اس میں آسمان پھٹ جانے والا ہے اس کا وعدہ ہمیشہ پورا ہو کر رہنے والا ہے یہ وہ دن ہوگا جس میں حاملہ عورتیں اپنے حمل گرہ دیں گی یَا اَيُّهَ النَّاسِ اتَّقُوا رَبَّكُمْ إِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيُّ نَعْزِيمٌ يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْدِعَةٍ أَمَّا أَرْدَعَتْ وَتَدْعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَرَنَّاسَ سُكَارَا وَمَا هُمْ بِسُكَارَا وَلَاكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ لوگوں اپنے رب سے ڈرتے رہو بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی ہولناک چیز ہے جس دن تم اسے دیکھو کہ ہر دودھ پلانے والی اس سے غافل ہو جائے گی جسے اس نے دودھ پلایا یعنی ماں اپنے بچے کو بھول جائے گی ہر حمل والی اپنا حمل گرا دے گی اور آپ لوگوں کو نشے میں دیکھیں گے یعنی ان کے ہوش مارے جائیں گے جس قسم کی صورتحال چاروں طرف نظر آ رہی ہوگی حالانکہ وہ ہرگز نشے میں نہیں ہوں گے لیکن اللہ کا عذاب بہت سخت ہے پھر صورتالانسان میں آتا ہے کہ یہ تیوریاں چڑھانے والا دن ہوگا اِنَّا نَخَافُ مِن رَبِّنَا يَوْمًا عَبُوسًا قَمْ تَرِيرًا ہم اپنے رب سے ہم اپنے رب سے اس دن سے ڈرتے ہیں جو بہت مو بنانے والا سخت تیوری چڑھانے والا دن ہوگا پس اللہ انہیں اس دن کی مسئیبت سے بچا لے گا اور انہیں انوکھی تازگی اور خوشی عطا فرمائے گا یعنی جو لوگ نیک عمل کرنے والے ہوں گے ان کے لئے اس دن خوشخبری ہوگی اس دن کی شدت سے دل پلٹ جائیں گے يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْسَار اللہ کے بندے اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں اُلٹ جائیں گی دل کام پیں گے آنکھیں جھگ جائیں گی يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةَ تَتْبَعُ هَرْرَّادِفَةَ قُلُوبُ يَوْمَ اِذِمْ وَاجِفَةَ عَبْسَارُهَ خَاشِعَةَ جس دن ہلا ڈالے گا سخت ہلانے والا زلزلہ اس کے بعد ہی پیچھے آنے والا زلزلہ آئے گا یعنی زلزلے پر زلزلہ آئے گا دنیا میں تو بھی یہ ہوتا ہے کہ ایک زلزلہ آتا ہے پھر ٹھہر جاتا ہے یعنی کتنا بھی بڑا زلزلہ ہو لیکن تھوڑی دیر کے بعد کچھ زلزلے چند سیکنڈز کے بعد اور کچھ منٹ کے بعد وہ رک جاتے ہیں لیکن یہ زلزلے جب تک ہر چیز کو ختم نہیں کر دیں گے رکیں گے نہیں کئی دل اس دن ڈھڑکنے والے ہوں گے ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی پھر یہ دن اور اس کے اندر کی چیخ پکار کانوں کو بہرہ کر دے گی نہیں اتنا شور ہوگا فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخْخَ جب کانوں کو بہرہ کرنے والی قیامت آ جائے گی کلیجے مو کو آ جائیں گے وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْعَازِفَةِ اِذِ الْقُلُوبُ لَدَى الْحَنَاجِرِ قَاظِمِينَ اور انہیں قریب آنے والی گھڑی کے دن سے ڈراؤ جب غم کے مارے کلیجے مو کو آئیں گے وہ کیوں کہ ہم دنیا میں کچھ اچھا کام کر لیتے آج کے دن کی تیاری کرتے اس دن انسان جائے پناہ ڈھونڈے گا اور کہے گا این المفر کہاں بھاگ کر جاؤں لیکن اس دن کوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگی استجیبوا لربکم من قبل ایعتی یوم لا مرد لہو من اللہ ما لکم من ملجئی یوم ازن وما لکم من نکیر لوگوں اپنے رب کی دعوت کو بھول کر لو اپنے رب کی بات مان لو اس سے پہلے کہ وہ دن آ جائے جس کے ٹلنے جس کے ٹلنے کی اللہ کی طرف سے کوئی صورت نہیں دنیا میں تو کوئی مسئیبت آتی ہے آندھی آتی طفان آتا ہے زلزلہ آتا ہے کوئی بھی چیز آتی ہے تو یعنی بڑی سے بڑی آفت موتیں واقع ہو جاتی ہیں بلڈنگز گر جاتی ہیں زمین میں لوگ دھنس جاتے ہیں لیکن پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے پھر زندگی رمادہ ماں ہو جاتی ہے پھر کچھ عرصے کے بعد لوگ ان حادثوں کو بھول جاتے ہیں لیکن وہاں وہ ٹلے گی نہیں آفت جب تک ہر ایک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے اس دن تمہارے لئے کوئی جائے پناہ نہ ہوگی اور نہ تمہارے لئے انکار کی کوئی صورت ہوگی نہیں جو تمہیں دیا جائے گا وہی تمہیں قبول کرنا ہوگا کسی کا مکرو فریب اس دن کس کام کسی کام نہیں آئے گا دنیا میں تو انسان اپنے کسی مصیبت سے بچنے کے لئے کچھ چالیں چل لیتا ہے کچھ لوگوں سے مدد لے لیتا ہے لیکن وہاں ایسا نہ ہوگا جس دن نہ ان کی چال ان کے کسی کام آئے گی اور نہ ان کی مدد کی جائے گی کوئی اہدہ اور منصب کام نہ آئے گا جس دن نہ کوئی مال فائدہ دے گا نہ بیٹے مگر جو اللہ کے پاس سلامتی والا دل لے کر آیا کوئی رشتہ کام نہ آئے گا نہ بیٹا باپ کو نہ باپ بیٹے کو کوئی کسی کے کام نہ آئے گا اے لوگوں اپنے رب سے ڈرو اور اس دن سے ڈرو کہ نہ باپ اپنے بیٹے کے کام آئے گا اور نہ کوئی بیٹا ہی ایسا ہوگا جو اپنے باپ کے کسی کام آنے والا یقیناً اللہ کا وعدہ سچ ہے تو کہیں دنیا کی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کہیں وہ دغا باز اللہ کے بارے میں تمہیں دھوکہ نہ دے جائے لہٰذا ہم سب کو اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وہ دن ایسا دن ہے کہ جس دن انسان کو بس اس کے اپنے ہی عمل کام آئیں گے اور وہی فائدہ ہوگا جو اس نے اپنے لئے کمایا باقی اس کی اولاد ہو یا اس کے مال ہو اگر ان کو نیکی کے رستے میں لگایا تو وہ صدقہ جاریہ بن کے فائدہ دیں گے ورنہ ویسے کوئی کسی کے اگر کوئی کسی مشکل میں فس گیا کسی مصیبت میں آ گیا کوئی بھی ساتھ دینے والا نہ ہوگا یہاں تک اگر آپ کچھ کہنا چاہیں پھر میں آگے بڑھوں کی انشاءاللہ جی اٹسلین اسلام علیکم میں کہتا ہی اس حالت کو مطلب آسکر جو حالات ہیں اس کو سمجھنا ہے بہت آسانی ہے کہ ساری دنیا میں ایک ساتھ اللہ تعالی نے جو بھیج دیا اور جب کوئی بیمار ہو جائے ہسپیٹل جاتے ہیں تو کوئی ان کے ساتھ نہیں جا سکتا وہ اکیلے ہوتے ہیں تو اس بات کو اچھی طرح سمجھا سکتی ہے مطلب یہ وبا کوئی ایسی دل دہلا دینے والی بھی اس طرح نہیں ہے کہ کوئی سامنے سے مسئیبت آ رہی ہو یا کوئی خوف زیادہ کرنا ٹھیک ہے وہ ایک ہیڈن چیز ہے خوف آتا ہے اس سے لیکن اس کے ایک غیر محسوس اور خاموش سی مسئیبت ہے خاموش مسئیبت ہے یہ جس چھپی ہوئی پتہ بھی نہیں چلتا اور اس کا نتیجہ یہ کہ انسان بالکل تنہا رہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ساتھ نہیں دیتا اور یہ ہمارے سامنے لوگ جو مر کے جاتے ہیں قبروں میں اکیلے کوئی بھی ساتھ نہیں ہوتا اندھیری راتیں اور منو مٹی کے نیچے دبے میں ہوتے ہیں ہمارے لئے پتہ نہیں کتنے دن اس زمین کے اوپر ہیں تو جو لوگ اوپر رہ کے کچھ کر لیتے ہیں وہ اندر جا کے بھی پھر خوشحال ہوتے ہیں لیکن جو اوپر رہ کے اللہ کو بھولے رہے اور اس دن کو بھولے رہے اور اس کی تیاری نہ کریں تیاری کرنے کا مطلب یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ نیک عمل کریں اور ایک یہ ہے کہ نیک عمل اللہ کی رضا کے لیے کریں کہ اس میں سے کوئی چیز یعنی کہ اس دن کی تیاری کے لیے کریں آخرت ٹھیکری کی طرح سے بھی ہو تو اس کو بھی لے لیں لیکن دنیا میں تو ہم بکل اُلٹ دیکھتے ہیں جو جلدی ملنے والی چیز ہے اسی کے لیے جاتے ہیں وہ ٹھیکری برابر بھی ہو تو لے لیتے ہیں جی بالکل کہ شورٹرم میں جو چیز جس کا فائدہ زیادہ جلدی نظر آ رہا ہے اس کو ہم جلدی سے گراب کرتے ہیں تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ آخرت کے لیے اچھا اس کے بعد آپ لیجی استاذہ مجھے یہ ہو رہا ہے کہ نیک عمل تو کر رہے ہیں لیکن سب سے بڑی فکر کی بات یہ ہے کہ اسے ضائع نہ کرتے ہیں ضائع کرنا ایسا ہے جیسے کہ جمع بھی کر رہے ہیں پھر یہاں سے ضائع ہوتا چلا جارہا اور نظر نہیں آ رہا ریاکاری سے احسان جتا کے عذیت دے کے اس پہ فخر کر کے غیبت کر کے ہاں غیبت کر کے دوسروں کا حق مار کے کسی پہ ظلم کر کے ون سائیڈ حسنات اور دوسری سائیڈ پہ سارا کچھ اس لیے انسان کسی وقت بھی امن اور چین سے نہیں رہ سکتا کہ میں نے بہت کچھ کر لیا یہ نہیں پتا کہ جمع کتنا کیا اور اڑا کتنا دیا جی سوفیہ استاذہ یہ آپ نے بتایا نا جیسے زلزلے پہ زلزلہ آ رہا ہے اور ابھی کچھ دن پہلے میں دو یا تین دن پہلے جو بہت تیز وارش ہوئی تھی تو میرے بچے کمرے میں تھے ٹھنڈر آیا بہت زور سے تو سب کے سب ایک واقعی کچھ دیر کے لیے آپ پریشان ہو جاتے ہیں کہ کتنی لاؤڈ نوئس ہوتی ہے کہ آپ برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور وہاں یہ ہے کہ ایک ابھی سمل بھی نہیں پا رہے کہ دوسری آپ کے پر آ جائے گا تو اس ویری سکیری آپ آدمی سمجھیں سب بات کو بلکم آگے چلیں جی سمیتہ پہلے تو یہ بات ہے کہ ہماری پلاننگیں اتنی لمبی ہیں دنیا کی پلاننگ کہ وہ کہیں ختم ہونے کو نہیں آ رہی اور اپنی خواہشات کی تکمیل جو ہے وہ اتنی زیادہ ہے کہ اگر کسی کو کہہ دیتے ہیں یا خود اپنے آپ کو ہی بھی سمجھاتے ہیں کہ اس پہ سبر کر جاؤ کوئی بات نہیں اگر کسی نے تمہیں کچھ کہہ دیا ہے یا کوئی بات ہو گئی ہے یہ دنیا کے لیے ہے خالی اور دوسرا یہ کہ دنیا کا سامان جو ہے اس میں ہم کسی حد پہ نہیں رکتے کہ یہ اتنا ہمارے لیے کافی ہے کہ اس پہ کنات کر جائیں مزید بنانے پہ دوڑ پڑتے ہیں پھر اس کو مزید بڑھانے پہ مزید بڑھانے پہ آخرت کے لیے پھر کچھ بچتا ہی نہیں نہ وقت بچتا نہ مال بچتا ہے آج میں کسی کو صرف اتنا کنمنس کر رہی تھی کہ یہ وقت گزر جانے اور پتا بھی نہیں لگنا کہ کتنی دیر میں آپ کو یہ مطلب یہ جو دکھ ہے تھوڑی دیر کا میں تو تھوڑی دیر کا یہ اب کہوں گی کہ پتا نہیں ہے کتنے دن میں ہم نارا یہ ختم ہو جائیں ساری زندگی بھی اگر کوئی دکھ میں ہے وہ بھی تھوڑا ہے آخرت کے مقابلے لیکن ہمیں ایمان نہیں ہے اور پھر یقین نہیں ہے اور پھر ہمارا عمل نہیں قیامت کے دن مزید کیا تبدیلیاں ہوں گی کیونکہ پیچھے ہم نے پڑھا کہ ساری کائنات اس سے متاثر ہوگی نظام فلکی میں تغیرات واقع ہوں گے آسمان کی حالت کے بارے میں آتا ہے کہ آسمان لرزے گا یوم تمور السماع مورا آسمان کا رنگ بدل جائے گا فَإِذَنْ شَقَّتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ بَرْدَتًا كَدْدِّحَان جب آسمان پھٹے گا تو سرخ چمڑے کی طرح گلابی ہو جائے گا سورة انفتار میں آتا ہے اِذَا السَّمَاءُ فَطَرَتْ جب آسمان پھٹ جائے گا الفرقان میں آتا ہے وَيَوْمَ تَشَقَّقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلَ الْمَلَائِكَةُ تَنْزِيلًا جس دن آسمان بادل کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے اتارے جائیں گے لگاتار اتارا جانا آسمان دروازے دروازے ہو جائے گا سورة انفتار میں آتا ہے وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَقَانَتْ أَبْوَابَا اور آسمان کھولا جائے گا تو وہ دروازے دروازے ہو جائے گا آسمان کی کھال اتار دی جائے گی وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ آسمان پگلے وَتَامبے کی طرح ہو جائے گا يَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُحْلُ آسمان میں دھوان ہوگا فَرْتَقِبْ يَوْمَ تَعْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانِ مُبِينَ انتظار کرو جس دن آسمان ظاہر دھوان لائے گا آسمان سے آگ برسے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو آسمان گویا ان پہ آگ برسا رہا ہوگا کیونکہ سورج بھی بہت قریب آ جائے گا اور شدید ہولاک منظر ہوگا سوچئے قیامت کے دن قبر سے اٹھ رہے ہیں جیسے بیڈ سے سو کے اٹھتے ہیں تو ایک دم نظر کھڑکی پہ جاتی ہے کہ روشنی ہے کیا دھیرہ ہے کیا ٹائم ہو گیا ہے اور ہم امن میں ہوتے ہیں سکون میں اٹھ کے پھر باقی کام کا آج شروع کر دیتے ہیں تو سوچئے کہ اگر کسی دن انسان اٹھے اور قبر کی زندگی نیند کی ایک زندگی ہے جس کے لیے وہ اچھی ہو عذاب نہ ہو تو جب وہ سو کے وہاں سے اٹھے گا اور باہر نکل کے دیکھے گا تو گویا آسمان آگ برسا رہا ہے اس کا رنگ اس طرح ہوگا اور گرمی بھی ہوگی پھر سورج چاند اور ستاروں کی حالت سورج لپیڑ دیا جائے گا اِذَا شَمْسُ قُبْرَت پھر چاند گہنا جائے گا وَخَسَفَ الْقَمَرُ وَجُمْعَا شَمْسُ وَالْقَمَرُ سورج اور چاند ملا دیے جائیں گے ستارے بے نور ہو جائیں گے اور بکھر جائیں گے فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَت وَإِذَا الْقَوَاكِ بُنتَثَرَت ستارے بکھر کر گر پڑیں گے یعنی ہر چیز کے اندر ایک تلاتم برپا ہو جائے گا پھر زمین میں تبدیلیاں آ جائیں گی زمین کسی اور زمین سے تبدیل کر دی جائے گی زمین کے اندر جو کچھ ہے وہ نکالے گی باہر چاہے انسان ہے مرے ہوئے چاہے سونا چاہتی کچھ بھی جو دفن ہوگا سب نکال باہر کرے گی وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّت جو کچھ اس میں ہے اسے باہر پھینک دے گی اور خالی ہو جائے گی اللہ کے ڈر سے زمین کامپنا شروع کر دے گی يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَفِي وَمَّهِيلًا جس دن زمین اور پہاڑ لرزنے لگیں گے اور پہاڑ بھربری ریت کے پھسلتے ہوئے تودے بن جائیں گے پھر زمین ہچکولے لے گی اِذَا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجَّا انہیں جرکس آئیں گے اس میں ریزہ ریزہ ہو جائے گی وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدًا زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا اور پھر اس کے بعد وہ ہم بار کر کے زمین پھیلا دی جائے گی فَيَذَرُهَا قَاعَنْ سَفْسَفَا لَا تَرَا فِيهَا اِوَجَمْ وَلَا اَمْتَا اور زمین کو ایسا صاف میدان بنا دے گا کہ آپ اس میں کوئی نشے و فراز نہیں دیکھیں گے کوئی اونچ نیچ نہیں ہوگی بلکل پلین صاف روٹی کی طرح زمین اپنے خزانے باہر نکال دے گی بوجھ اپنے نکال دے گی اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ اَثْقَالَهَا زمین اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال باہر کرے گی پھر پہاڑوں کی کیا حالت ہوگی زمین اور پہاڑ ٹکرا جائیں گے وَهُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّةً دُكَّةً وَاحِدًا ایک ہی چھوٹ میں ایک بار ٹکرا کے ان سب کو ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا پہاڑ سراب بن جائیں گے وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَقَانَ السَّرَابَا دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے وَتَقُونُ الْجِبَالُ كَلِحْنِ الْمَنْفُوش اور پہاڑ دھنکی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے ریت کی طرح ہو جائیں گے یعنی یہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی چیزیں ہیں اور پھر سٹیجز بھی ہو سکتی ہیں یَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَقَانَتِ الْجِبَالُ كَفِبًا مَحِيلًا جس دن زمین اور پہاڑ کامپیں گے اور پہاڑ گرائی ہوئی ریت کے ٹیلے ہو جائیں گے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹیلے اور پھر وہ بھی اڑھ کے سارے صاف ہو کے زمین برابر ہو جائے گی غبار بن جائیں گے وَبُصَّتِ الْجِبَالُ بَسَّا فَقَانَتْ حَبَاءً مُمْبَثَّا پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیے جائیں گے خوب ریزہ ریزہ کیا جانا پس وہ پھیلا ہوا غبار بن جائیں گے سمندروں کی حالت کیا ہوگی سمندر بھڑک اٹھیں گے پھٹ جائیں گے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَت اور الْنفِطَار میں آتا ہے وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَت جب سمندر پھاڑ دیے جائیں گے اور صورتِ تقویر میں سمندر بھڑکا دیے جائیں گے انہوں میں آگ بھڑک اٹھیں گی اور پھر سور پھونکا جائے گا یعنی آخرت پر ایمان لانے میں جو چیز ہمیں بتائی گئی ہے وہ یہ کہ انسان جتنے بھی انسان دنیا میں ہوں گے وہ جو زندہ ہوں گے وہ سور پھونکنے پر پہلا سور پھونکنے پر بے ہوش ہو کر گر جائیں گے مر جائیں گے اور دوسرا سور جب پھونکا جائے گا تو سب زمین کے اوپر والے بھی اور زمین کے اندر والے بھی وہ سب نکل کر کھڑے ہو جائیں گے وَنُفِقَ فِي الصُور ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيد اور سور میں پھونکا جائے گا یہی عذاب کے وعدے کا دن ہے اور پہلا سور پھونکنے پر سب سب کچھ ختم ہوگا اور سور کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بدترین لوگوں پر پھونکا جائے گا اس وقت زمین پر کوئی اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا اور سب جو بھی سنے گا وہ ایک طرف گردن کو جھکا دے گا اور دوسری طرف کھونچا کر دے گا یعنی گردنیں ٹیڑی ہو جائیں گی یعنی کوئی بھی زندہ نہیں رہے گا اور سور کا جو لفظی معنی ہے وہ سور کے لئے جو لفظ آتا ہے وہ ناکور بھی آتا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِنْ نَاقُورِ جب سور میں پھونک مار دی جائے گی مجاہد کہتے ہیں کہ سور ایک چمرے کی پھونکنی کی طرح ہے چمرے کی پھونکنی کی طرح ہے عبداللہ بن عمر کہتے ہیں ایک دیہاتی نے پوچھا اللہ کے رسول سور کیا ہے آپ نے فرمایا یہ ایک سینگ ہے جس میں قیامت کے دن پھونک ماری جائے گی جیسے ہورن ہوتا ہے اس طرح اس میں پھونک ماری جائے گی اور پھونک کے لئے نفخ کا لفظ آتا ہے ذَنُفِ خَفِ السُّورِ اور نفخ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز میں پھونک مارنا اور نفخ روح بھی کہتے ہیں یعنی جسم میں روح کا پھونکا جانا جیسے جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو فرشتہ آکے روح پھونکتا ہے منفاخ دھونکنی کو کہتے ہیں اور اس کی جمع منافیق ہوتی ہے اور نفخ جو ہے یہ مطلب ہوا کو دھکیلنا پھونک مار کے تو یہ مخصوص وقت میں مخصوص فرشتے کی طرف سے ایک مخصوص پھونک ہے یعنی ایک خاص فرشتہ اس کام پر متعین ہے جس کو صاحب السور کہا جاتا ہے بعض نے اس کا نام اسرافیل بھی بتایا ہے لیکن کوئی حدیث کی روح سے اسرافیل نام نہیں پتا چلتا لیکن صاحب السور یعنی جس کو سور تمہ دیا گیا ہے اور ایک مخصوص طرح سے وہ بلو کرے گا اس میں اور پھر ہر چیز جو ہے وہ ٹوٹ پوٹ جائے گی ختم ہو جائے گی ابن عباس کہتے ہیں فَإِذَا نُقِرَ فِالنَّاقُورِ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کس طرح نعمتوں سے لطف اندوز ہو سکتا ہوں یعنی کیسے بے فکر ہو سکتا ہوں جبکہ سور پھونکنے والے فرشتے نے اپنا موہ سور سے لگایا ہوا ہے یعنی وہ ہورن یا جو بھی ٹرمپٹ ہے وہ موہ کے سعاتھ لگا ہوا ہے فرشتے کے اپنی پیشانی جھکا رکھی ہے کان متوجہ کر رکھے ہیں کہ کب اسے حکم ہوتا ہے اور وہ اس میں سور پھونکے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے ارز کیا کہ پھر ہم کیا کہیں کیا کریں آپ نے فرمایا کہو ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں اور ہم اللہ پر بھروسہ رکھتے یعنی جب انسان قیامت کے دن کی گھبراتوں اور پریشانیوں کے بارے میں سنیں تو پھر کیا پڑھیں ہمیں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہیں اور پھر یہ کہ سور پھونکنے والا فرشتہ جو ہے بہت ذمہ دار فرشتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سور پھونکنے والے فرشتے کو جب سے یہ ذمہ داری دی گئی ہے تب سے وہ تیار حالت میں اپنی آنکھیں عرش کی طرف لگائے ہوئے ہیں اس بات سے ڈرتے ہوئے کہ کہیں حکم ملنے سے پیشتر اس کی نگاہ ادھر ادھر نہ ہو جائے گویا کہ اس کی آنکھیں دو روشن ستا رہے ہیں یعنی وہ اتنا متوجہ ہے ادھر ادھر بھی نہیں دیکھتا صرف اس در سے کہ کہیں مجھے حکم ملے اور میرا دھیان کہیں اور ہو یعنی وہ پوری طرح فلی فوکسٹ ہے کہ اس کو جب حکم ملے اور وہ سور پھونک دے یعنی سور پھونک دے یعنی سور پھونک دے اور یہ اچانک ہوگا یعنی اس کا کوئی وقت مقرر انسانوں کو نہیں پتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس حال میں آئے گی کہ دو آدمی کپڑے کپڑے کے خرید و فروغ کے دیئے پھیلائے ہوں گے یعنی کپڑا درمیان میں پھیلائے ہوں گے دو آدمیوں کے بیچ میں ابھی خرید و فروغ بھی نہیں ہوئی ہوگی اور نہ انہوں نے اسے لپیٹا ہوگا کہ قیامت قائم ہو جائے گی اس حال میں قائم ہوگی قیامت کے ایک شخص اپنی اونٹنی کا دودھ لے کر آرہا ہوگا اور پی بھی نہیں سکے گا قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا حوض تیار کر آرہا ہوگا اور اس کا پانی بھی نہیں پی پائے گا قیامت اس حال میں قائم ہو جائے گی کہ ایک شخص اپنا لکمہ اپنے موہ کی طرف اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ پائے گا کہ اتنی دیر میں قیامت آ جائے گی اچانک بھی آئے گی اور جلدی بھی آئے گی اور جمعہ کے دن سور پونکا جائے گا اور بہوشی تاریخ کی جائے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو وقتاً فوقتاً اس کے بارے میں آگاہ کرتے تھے خبردار کرتے تھے سنن ترمزی کی روایت ہے عبیب نکاب کہتے ہیں جب رات کا تہائی حصہ گزر جاتا یعنی ون تھرڈ نکل جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کھڑے ہوتے اور فرماتے لوگوں اللہ کو یاد کرو اللہ کو یاد کرو سور کا وقت آ گیا ہے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ بھی پھونکا جائے گا موت اپنے پیش آنے والے حالات کے ساتھ آپ پہنچی ہے تو اس حدیث سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایک دفعہ پھونکا جائے گا تو لوگ بہوش ہو جائیں گے اور پھر دوسری دفعہ دوبارہ پھونکا جائے گا اور سور پھونکنے والا فرشتہ جو اپنے پیدائش کے دن سے سور موک میں لے کے بیٹھا ہے مائک یہ خیال آ رہا ہے سوال کہ یہ پھر تحجد کے وقت یعنی بیگننگ ہوگی اس حدیث میں آئے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری وقت رات کے آخری حصے میں اٹھتے اور کہتے لوگوں نہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ تحجد کے وقت سور پھونکا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ دن تو دن رات میں بھی آپ اس کی یاد دہانی کرواتے ہیں بھی فکر نہ ہو لیکن ہماری زندگیوں میں اس کی یاد دہانی کہاں ہے کہ ہم اپنے بچوں کو یاد کروائیں خود یاد کریں کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا قرآن مجید میں دو دفعہ سور پھونکنے کا ذکر ہے یعنی پہلے اور دوسرے پہلا نفخہ اور دوسرا نفخہ اور پہلا نفخہ زندوں کو مارنے کے لئے اور دوسرا مردوں کو زندہ کرنے کے لئے ہے پہلے نفخے کی قیفیت کیا ہوگی دہشت اور خوف کے لئے جو پھونک ماری جائے گی یہ قیامت کے دن کے آ جانے کی ابتداء ہوگی اور اس وقت سخت ہولناک قسم کا منظر ہوگا پہلے سور کے پھونکتے ہی زمین اور آسمان میں تباہی مج جائے گی ہر چیز متاثر ہو جائے گی جو زندہ ہیں جو ستارے چاند سورج درخت پہاڑ پتھر ہر چیز ہل کر رہ جائے گی یعنی کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی جو اس سے متاثر نہ ہو اللہ تعالیٰ پہاڑوں کو چلا دیں گے جو بادلوں کی طرح گزر رہے ہوں گے پھر زمین پہ زلزلے آ جائیں گے جیسے کوئی کشتی زمندر میں ڈالی جائے اور وہ ڈال رہی ہو آپس یعنی جرکس لگ رہے ہیں اس کو اور ادھر ادھر ہو رہی ہو کہ کہیں سنکھ ہو جائے انسان ہو شیطان ہو فرشتے ہو سب پر وہ دن بھاری ہوگا یعنی پہلا سور تو جب پھوکا جائے گا تو زندہ مر جائیں گے اور یہ ساری تباہی آ جائے گی پھر ہر چیز تبدیل ہو جائے گی اور پھر یعنی کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز متاثر ہوگی جیسا کہ سورة الحاقہ میں آتا ہے جب سور میں ایک دفعہ پھونک ماری جائے گی ایک پھونک سوچئے کتنی قبت کی پھونک ہوگی اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ریزہ ریزہ کر دیں گے ایک ڈنڈا پڑے گا اور سب ریزہ ہو جائے گا تو ایک دن یہ واقعہ پیش آ جائے گا یعنی ایک ڈنڈا نہیں ایک ٹکراؤ جنی ان کا آپس میں پہاڑ اور زمین ان کی ایک ہی چوٹ ہوگی اس کی کیفیت کیا یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے اور آسمان پھڑ جائے گا اور اس کی بندش دھیلی پڑ جائے گی فرشتے اس کے کناروں پر ہوں گے اور آٹھ فرشتے آپ کے رب کے عرش اپنے اوپر اٹھائے ہوگی اور پھر چیخ بھی ہوگی مَا يَنزُرُونَ اِلَّا سَيْحَةً وَاہِدَةً تَأْخُذُهُمْ وَهُمْ يَخِسِّمُونَ فَلَا يَسْتَتِعُونَ تَوْسِيَةً وَلَا إِلَا أَهْلِهِمْ يَرْجِعُونَ وَنُفِقَ فِي السُّورِ فَائِدَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَافِ اِلَا رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ وہ انتظار نہیں کر رہے ہیں مگر ایک چیخ کا جونے پکڑ لے گی جبکہ وہ جھگڑ رہے ہوں گے یعنی یہ زندوق کا حال ہے پھر وہ کسی وسیعت کی طاقت نہیں رکھیں گے نہ اپنے گھر والوں کی طرف واپس لوٹیں گے اور پھر دوبارہ سور پوکا جائے گا تو کیا ہوگا اچانک وہ اپنے قبروں سے نکل کر تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے اور سورت ساد میں آتا ہے کہ جسور ہوگا یہ بغیر وقفے کے پھوکا جائے گا نہیں ایک ہی بلو ہوگی لمبی جتنی بھی ہو مَا لَهَا مِنْ فَوَاقْ قَلَفْزَاتَا ہے کہ اس میں کوئی وقفہ نہیں ہوگا لوگ آپس میں اپنے حسب نصب بھول جائیں گے کوئی کسی کو پوچھے گا نہیں فَلَا آنسَا وَبَيْنَهُمْ کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا آواز اتنی شدید ہوگی کہ لوگ سنتے ہی حلاق ہو جائیں گے اور ساری بادشاہت صرف اللہ رب العالمین کے لئے ہوگی جب پہلا نفخہ ہو جائے گا اور ہر چیز ختم ہو جائے گی ہر چیز کوئیٹ ہو جائے گی فرشتے بھی اور انسان بھی وَيَبْقَا وَجْهُ رَبِّكَ عَدُّ الْجَلَالِ وَالِقْرَامِ بس اللہ کی ذات باقی رہے گی تو اس وقت اللہ تعالیٰ پکاریں گے کہ دنیا کے جببار کہاں ہیں عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ عز و جللہ آسمانوں کو لپیٹ لے گا پھر انہیں اپنے دائے ہاتھ میں لے کر فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے پھر زمینوں کو اپنے بائے ہاتھ میں لے کر لپیٹے گا اور فرمائے گا میں بادشاہ ہوں کہاں ہے جببار کہاں ہے تکبر کرنے والے اور کوئی جواب دینے والا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گے لِلَّهِ الْوَاہِدِ الْقَحَارِ اب یہ دو سوروں کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا چالیس کا لفظ آتا ہے ابو رارہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو سور پھونکے جانے کے درمیان چالیس فاصلہ ہوگا ابو رارہ سے پوچھا گیا کیا چالیس دن وہ کہنے لگے مجھے نہیں معلوم پوچھا گیا چالیس مہینے کہاں مجھے نہیں معلوم پھر پوچھا گیا چالیس سال کہاں مجھے نہیں معلوم یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نہیں بتایا اور پھر ابو حریرہ نے بھی آگے کسی کو نہیں بتایا استغرام یہ اللہ کی شان ہے نا صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی اور کوئی باقی نہیں رہے گا اسی لئے وہ الحی ہے القیوم کہ جو ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گا لا تأخذہو سنتم ولا نوم اس کو تو نیند رونگ بھی نہیں آتے تو دوسرا سور جو ہے یہ لوگوں کو جمع کرنے کے لئے پھونکا جائے گا وَتَرَقْنَا بَعْدَهُمْ يَوْمَئِذِي اَمُوْجُ فِي بَعْدْ وَنُفِقَ فِي سُورِ فَجَمْعَنَا وَنُفِقَ فِي السُورِ فَإِذَاهُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ سب اپنے رب کی طرف تیزی سے دوڑ رہے ہوں گے سورة تاہا میں آتا ہے يَوْمَ يُنفَخُ فِي السُورِ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ زُرْقَ جس دن سور میں پھونکا جائے گا اور ہم مجرموں کو اس دن اس حال میں اکٹھا کریں گے کہ نیلی آنکھوں والے ہوں گے ایک ڈانٹ سے سب کو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَا فَإِذَاهُمْ بِسَّاحِرَةً وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ سورة صحفات میں آتا ہے فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَاهُمْ يَنظُرُونَ وَقَالُوا يَا وَيْلَنَا هَذَا يَوْمُ الدِّينَ اور سورة النازیات میں دوسری طرح آتا ہے سو وہ ایک ہی ڈانٹ ہوگی تو یکا یک وہ دیکھ رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی یہ تو جزا کا دن ہے لوگ گروہ در گروہ اٹھیں گے تاہت تاہت زمین کی تہہوں کے اندر لوگ مر کے دفن ہیں اور لیئرز پہ لیئرز ہیں لوگوں کی اور برباد شدہ بستیوں کی جو زمین کے اندر دس گئیں اور پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی پھر اس پہ عذاب آیا پھر اس کے اوپر ایک اور آبادی آئی تو معلوم نہیں زمین نے اپنے اندر کیسے کیسے راز چھپائے ہوئے ہیں اور جب ایک ہی چیخ آئے گی سب بھی اٹھ جائیں گے گروہ در گروہ جس دن سور پھونکا جائے گا تو تم فوج در فوج آوگے دوسری بار سور پھونکنے سے پہلے بارش بھی ہوگی عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے بھی سنا پہلی بار سور پھونکنے کے بعد لوگ بے ہوش ہو جائیں گے پھر اللہ ایک بارش نازل فرمائے گا جو ایک پھوار کی طرح ہوگی یا سائے کی طرح ہوگی شک کرنے والے نومان بن سالم ہے کہ یہ پھوار ہے یا سائے ہے اس سے انسانوں کے جسم اگائیں گی پھر سور میں دوسری بار پھوک ماری جائے گی تو سب لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے یعنی ایک دم اٹھ جائیں گے یعنی وہ جو بیچ کا چالیس کا عرصہ ہے اس میں کچھ تبدیلیاں آ رہی ہوگی جس میں سے ایک بارش آئے گی جس کی وجہ سے وہ بارش لوگوں کے جسموں تک پہنچ جائے گی اور لوگ جیسے اگائیں گے زمین سے جیسے پودے اگتے ہیں قرآن مجید میں بہت دفعہ یہ مثال بیان کی گئی ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کا اٹھنا زمین سے کھیت کے اگنے کی طرح ہے انسان اپنی ریڑ کی ہڈی سے دوبارہ اٹھایا جائے گا حدیث میں آتا ہے انسان کا ہر حصہ گل جائے گا سوائے ریڑ کی ہڈی کے اور اس سے قیامت کے دن تمام مخلوق دوبارہ بنائی جائے گی یعنی وہ بیچ کی طرح ہے جس سے دوبارہ پورا جسم بن جائے گا سب سے پہلے ہوش میں آنے والے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسری بار سور پھونکنے کے بعد سب سے پہلے سر اٹھانے والوں میں سے میں ہوں گا یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھیں گے میں دیکھوں گا کہ موسیٰ اس وقت ارش سے لگے کھڑے ہوں گے میں نہیں جانتا کہ وہ پہلے ہی اس طرح ہوں گے یا سور پھونکنے جانے کے بعد ہوش میں آگئے ہوں گے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر شک ہوگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن میں ہی تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا سب سے پہلے زمین مجھ سے ہی شک ہوگی یعنی آپ کی قبر سب سے پہلے کھلے گی اور پھر اس کے بعد باقی لوگوں کی کھلیں گی اور لوگ اللہ رب العالمین کے حضور کھڑے ہو جائیں گے تو یہ ہے قیامت کے دن کا وہ نقشہ جو قرآن میں بیان کیا گیا ہے یہ باتیں ہم نے قرآن کے تعلیم کے دوران بھی پڑھی احادیث میں پڑھی عقیدے میں پڑھی بہت دفعہ ہم پڑھ چکے ہیں ان سب کو ایک جگہ ایک اٹھا کر کے اس وقت بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہم اپنا سفر دیکھیں کہ ہم کہاں ہوں گے یہ سب کچھ کیا دیکھنے کے لئے ہم تیار ہیں اس دن کی ہم نے تیاری کر رکھی ہے یا نہیں اس دن کا غم ہے یا نہیں اس دن کی فکر ہے یا نہیں جب بالکل تنہا ہوں گے اور اکیلے چھوڑ دیے جائیں گے اور ہر ایک اپنے اپنی فکر پڑھی ہوئی ہوگی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اصل مقصد یہ ہے ریوائنڈر کا یاد دہانی کا اب آپ کچھ کہنا چاہیں تو آپ نے فرمایا کہ ہر سب نہ سب بھول جائیں گے اور کوئی رشتہ باقی نہیں رہے گا تو دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ رشتہ کرنے جائیں یا کسی سے مانگنے دیں وہ کہتے ہیں ہم نے اپنے ہی خاندان ہم راج پوت ہیں ہم نے راج پوتوں میں ہی کر ہم جو ہیں ہم نے چاہے وہ ملے نہ اور بچیاں بیٹھ ہی رہیں وہ رشتہ کرنے کو تیار نہیں کہ سادے مسلمان نمازی ہو جائے لڑکا یا لڑکی تو اتنا ہی کافی دوسری بات کہ دوسری بات مجھے یہ ہو رہی تھی کہ کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اٹھتے ہیں قبر سے وہ کہ میں بتاتے ہیں کہ میں اٹھوں گا تو موسیٰ علیہ السلام پہلے ہی عرش کے ساتھ ہوں گے یہ نہیں جانتے کہ پہلے سے ہیں یا وہ کہہ رہے ہیں نا جب میں اٹھا ہوں اس وقت اس وقت یا تو بتا نہیں دونوں ساتھ ہی اٹھے ہیں یا یہ نہیں کہ آپ سے پہلے کوئی نہیں اٹھے گا یہ تو دیفنیٹ ہے اصلاحظہ جیسے بھی آپ نے فرمایا نا کہ بچوں کو بتانا چاہئے تو اصلاحظہ پہ جیادہ جب ہم چھوٹے تھے ہمیں بہت زیادہ ایک ایک بات پہ جیسے بچے اگر کسی چیز کے لیے بھی لڑ رہے ہیں تو ضرور یہ کہا جاتا تھا کہ سب کو شہتے ہی رہ جانا ہے اور ایک لفظ بہت زیادہ بزرگ خواتین بولتی تھی رہے گا اللہ دانا کہ اللہ کا نام رہے گا تو اب جو ہے میں دیکھتی ہوں کہ ہم لوگوں اب میں یہ جملے کہاں بولتی ہیں تربیت میں آخرت کی یاد بہت بڑا کردار عطا کرتی ہے ہم ان کو ان کے دنیا سے ڈراتے رہتے ہیں تم پڑھو گے نہیں کیا بنے گا اور ہمارا حقیقی غم بھی بچوں کی دنیا ہی ہے ان کی آخرت کیا ہوگی وہ ہمارا غم نہیں ہے جبکہ ہمیں اس یہ غم لگانے کی ضرورت ہے کہ ان کا یہ اگر نماز نہیں پڑھتے یا ہجاب نہیں کرتے یا دین کے شرائع پر عمل نہیں کرتے تو ان کی آخرت کب بنے گا کیا اس چیز کی فکر لگنی چاہیے ہم کو کہ بچے وہ نہیں کرتے پوچھتے نہیں ہیں تو اس میں مجھے لگ رہا تھا کہ بجائے اپنی ذات کو انوالو کرنے کہ اگر ہم یہی تربیت ان کی آخرت کے حوالے سے تو وہ پوچھنے بھی لگ جائیں گے جب ہم بچوں کے اندر آخرت کی فکر ڈالیں گے تو وہ اللہ کی خاطر آپ کا بھی خیال رکھیں گے مجھے یہی لگتا ہے کہ ہم میں یہاں بھی ہم جو ہے نا پیچھے رائے جاتے ہیں یہاں بھی ہم اپنا ہی ہم اور غم اور اپنے ہی وہ احسانات جتانے بیٹھ جاتے ہیں تو اس وقت بھی ان کو بتانا چاہیے کہ یہ آخرت کے لیے چاہیے یعنی کسی کے بھی حال کسی کے بھی عامال درست نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ آخرت پر صرف یقین ہی نہ رکھے بلکہ اس کو عملی زندگی میں اس کا حصہ نہ شمار کرے اور اس کی خاطر نیک ناکام کام نہ کرے مجھے خیال آ رہا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالی کی کتنی حکمت ہے اللہ تعالی کے کلام میں قرآن کریم میں یہ ذکر قیامت کے دن کا اتنا پھیلا کے ڈسپرس کر دیا گیا ہم دو آج اور واقعہ تن یہ کہ جتنا یہ دہلا دینے والا منظر ہے ان الفاظ سے بھی کہ اگر ہم جب یہ یک جا کرتے ہیں تو دل کو کچھ ہونے لگتا ہے یعنی برداشت کرنا مشکل ہے تو یہ اللہ تعالی کی حکمت ہے کہ پھیلا دیا گیا ہے کہ ہم بار بار مختلف دنوں میں مختلف حصہ قرآن کا پڑھیں گے اور ہر دفعہ پڑھنے سے کچھ نہ کچھ ڈر ضرور آ جائے گا اور ورنہ یہ کہ اتنا اوور پاورنگ ہے کہ ایک جگہ ایک ساتھ اگر ہم یہ سب کچھ امیجن کرنے لگ جائے تو پتہ نہیں یہاں سے اٹھنا مشکل ہو جائے ایک سوال آ رہا تھا پاور ہوگی کہ جسے سب کچھ ہو جائے گا یا وہ الارم ہے اور باقی سب چیزیں دلدرے بھی آئیں گے لیکن آغاز سور سے ہی ہوگا اس میں اتنی پاور ہے ہوا میں بہت طاقت ہوتی ہے پھونک جو ہے ایک ہوا ہے نا استاذہ سور ایک تو ہوا بھی ہو سکتا ہے کہ سانڈ ویوز اتنی سٹرانگ ہوں سانڈ ویوز جو ہے وہ ڈسٹرائی کر سکتی ہیں ہر چیز کو چورا چورا کر سکتی ہیں دیسبل کی آواز جو ہے وہ انسانوں کو مار دیتی ہے خوفناک بات ہے جو لگتی ہے وہ یہ کہ دنیا میں جب کوئی پریشانی آتی ہے سب اکٹھے ہو جاتے ہیں اپنے اختلافات بھول جاتے ہیں ناراضگیاں بھول جاتے ہیں ایک دوسرے بچے ماں کو چمٹنے لگتے ہیں بہن بھائی اکٹھے ہو جاتے ہیں کوئی وفات ہو جائے کوئی کسی کا حادثہ ہو جائے کچھ ہو جائے سارے ایک جگہ آ جاتے ہیں لیکن اس دن کوئی کٹھا نہیں ہوگا یہ بڑی خوفناک بات ہے ہر ایک کو اپنے پڑ جائے گی کوئی بھی ریلیف ایفرٹ نہیں ہوگی آپ کچھ کریں سارے میں دیکھ رہی تھی یہ جو کلمات ہیں حسبن اللہ و نعم الوکیل تو یہ کتنے سٹرونگ کلمات ہیں اس حولناکی میں بھی ہمیں یہ بتایا کہ پڑھیں پھر ابراہیم علیہ السلام کو جواگ میں ڈالا تھا انہوں نے بھی اسی طرح پڑھا تھا تو یہ نہیں جب انسان مشکل میں ہو کیونکہ بعض وقت یہ جب انسان پڑھتا ہے یا پڑھاتا ہے یا سنتا ہے تو دل پہ جب قفیت ہوتی ہے خصوصاً اگر رات کے وقت آنکھ کھلے اور اندھیرہ ہو تو انسان کو ضرور یہ باتیں یاد آتی ہیں تو پھر انسان سوچتا ہے کروں کیا کوئی کام ہو کرنے کا کوئی طریقہ ہو پتا چل جائے کہ اس مشکل سے نکلیں یعنی امیجن کرتا ہے کہ میں اس مشکل کے اندر آگیا ہوں تو اب نکلوں کیسے تو حسبن اللہ و نعم الوکیل یہ پڑھنے کی ضرورت ہے چلیں سبحانک اللہم و بحمدک اشہد اللہ الہ الا انتا استغفرک و اتوب الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ